رمضان میں جتنا ہمیں ایکٹر بہنا چاہئے پہلے دو تین دن تو ہمارے ویسی بہت مشکل ہو جاتے ہیں ہمیں ایسے فوڈ کے آپشنز رکھنے چاہئے ہیں جو آپ کی ایک تو پانکی کمی کو پورا کرے میری میں لسی یا دہی لکھی کی بات کریں کیلچرم نیگلز بہت ہائی ہوتے ہیں اس کے پانی کی ضروریات ہیں وہ ہم اپنی جسم کی سیونٹی پرسنٹ پوری کر سکتے ہیں اگر آپ لیمن ووٹر کا استعمال کریں تو وہ اس کے اندر اتنے اچھے مختار کے اندر سارے منرالز ہوتے ہیں شگر کی فکر نہیں کرنی چاہیے برات کا ٹائم کا جو افتاری کا کھانا ہے اسے ٹائم کھائے یا پھر اگر اس ٹائم اتنی زیادہ بھوک نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا کھائیں پورشن کنٹرول کریں یا اگر ہم چاہو لوگ کی بات کریں تو بارہ چمج کا ایک سرونگ بنتی ہے ایپ سائیکل اگر ڈسٹرب ہوگا تو سٹریس ہارونز بھی ڈسٹرب ہوں گے جس کے ذہنی تناہوں بڑھنا شروع دیتا ہے جو سب سے زیادہ میں ہم سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں لوگوں میں ہے اسلام علیکم جی میں ہوں روبہ عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل ناظرین ماہ رمضان کا آگاز ہوتے ہی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ سہار اور افتار میں کیا استعمال کیا جائے کیسے اپنا ویٹ بھی مینٹین رکھا جائے اور روزوں کی جو روٹین ہے وہ بھی بن جائے تو آج کے لیے زبردست ٹپس بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رکھ جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں اور بہت زبردست ڈائیٹ پلینز بھی دیتی ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ رمضان میں کیا ڈائیٹ پلین رکھا جائے اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہے اللہ کا شکر آپ سب سے اپنا ڈائیٹ پلین بنا لی ہے اپنے رمضان کے لیے ہاں میں اب گروسری کر رہی ہوں آج کل مجھے بتائیں کہ جیسے ہی ہم پہلے عشرے کی اگر بات کریں سٹارٹ کرتے ہیں جب روزے تو ہمیں کیسے اپنی روٹین تبدیل کرنی ہے وہ سہری میں اتنی صبح صبح اٹ کے کیسے کھانے کی عادت بنائیں افتار میں کیا استعمال کریں ایک دم سے پہلے ویک میں ہی وہ پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے طبیعت عجیب سی ڈیزنس فیل ہوتی ہے ہم رمضان میں بیسی کے لیے جتنا ہمیں ایکٹر بہنا چاہیے پہلے دو تین دن تو ہمارے ویسی بہت مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے سوچ کرنا اپنے لائف شرائل کو مشکل ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر ہم اس کو اوور کم کرنے کے بجائے مزید اپنے لائف خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ اٹھ رہے ہیں پوری رات کھا رہے ہیں تو ایک روٹین سب سے پہلے تو دیفنیٹی جو اڈاپاک نے بنا کر دی ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے سہری اور افتاری کی اور اس کے اندر ہمیں ایسے فوڈ کے آپشنز رکھنے چاہیے ہیں جو آپ کی ایک تو پانی کی کمی کو پورا کریں پھر پورے دن کے اندر دیفنیٹی آپ صبح کھانا کھاتے ہیں دس گیارہ بجے کے بعد آپ کو اگدم سے ڈیزینس فیل ہوتی ہے پھر نین آ رہی ہے آپ تھکڑ محسوس کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شگر لیولز ڈاپ ہو جاتے ہیں جس کے لئے سے آپ کی باڈی کی اندر جو منرلز ہیں وہ بھی ہائی اور ہوتے ہیں پانی باڈی کا نکل چکا ہوتا ہے تو وہ چیزیں بہت کمپلیکیشنز لے کر آتی ہیں تو ہمیشہ ایسے آپشنز ہونے چاہیے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم دیری کی بات کریں تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ پانی کو باڈی کے اندر سٹور کر کے رکھتا ہے دیر تک اور آپ اچھی طرح اپنا روزہ پورا کر سکتے ہیں دیری میں لسی یا دہی اگر دودھ کی بات کریں تو وہ بھی پیاس لگا سکتا ہے کیونکہ وہ لیکن ہے لیکن دہی کے بات کریں کیلچرم لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں اس کے کیلچرم آپ کی باڈی کے فوسفورس اور مگنیشن باقی کے لیولز کو پورا کر رہا تھا دہی ایک اچھا اپشن ہے اور دہی کی ہی لسی لیکن پھیکی مطلب چینی کے بغیر لیکن آپ اس کے اندر نمکیات پوری کر دیں تو تھوڑا سا نامک ایٹ کر کے لیے تو وہ ایک بہترین اپشن ہو سکتے ہیں سبردست یہ سہری کا آپ نے ہمیں روٹین بتا دی اچھا پانی کی کمی جو یہ پورا ماہ ہی مسئلہ رہتا ہے کیا ایسی ہماری عادتیں ہو جاتی ہیں ہمیں کس طرح سے پانی ڈیوائیڈ کیسے کرنے ہیں افتاری کے بعد سے سہری تک کہ ہماری جسم کی پانی کی ضروریات پوری ہو جائیں پانی کی ضروریات ہے وہ ہماری جسم کی سیونٹی پرسن تک پوری کر سکتے ہیں باقی کیونکہ باڈی آپ کا ایک دیوٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے پورا مہینہ تو باڈی کی جو ایکسٹرا یا بیرڈ شرف ہوتے ہیں انہوں نے سویپ اپ تو ہونا ہی ہے باڈی سے تو اس کو سویپ اپ کرنے کے لیے پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ ایسے پور پروڈکس کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی نگوائٹیمنز اور منرلز بھی زیادہ پائے جائیں اور پانی کی مقدار بھی زیادہ ہو اگر آپ صبح سہری میں ایک بھال خالی تربوس بھی کھا لیں گے یا دو سے تین کپس اگر آپ سہری کے اندر فروٹس کے بھی لے لیں گے تو وہ آپ کی باڈی کی سیونٹی پرسن تک پوری دن کی پانی کی کمی کو پورا کر سکتا ہے تو ہمیشہ سہری کے اندر ایک تو اپنے یہ فروٹس کا انٹیک اچھا رکھنے ہیں پھر ویجیٹیبلز کا اچھا رکھنے ہیں دیری کا اچھا رکھنے پھر اچھا تلیوی چیزوں سے استناف کرنا ہے ہم لوگ بہت پراتھے اور وہ سرکھیں چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تلیوی چیزیں ہوتی ہیں پھر بہت ہائے کاربز ہوتے ہیں وہ اتنا ہی باڈی کا پانی کھینچتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تو ان سے تھوڑا استناف کرنا ہے ان چیزوں کی طرف رہنا چاہیے یہ آپ کو فریش رکھنے بھی بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ویٹیمنز زیادہ ہوتے ہیں پھر ایک اور آپشن بہت بہترین ہیں لیمن اگر آپ لیمن واتر کا استعمال کریں تو وہ اس کے اندر اتنے اچھے مختار کے اندر سارے منرلز ہوتے ہیں جو آپ کی بارٹر کے الیکٹرولائٹس کو پورا کرتے ہیں ڈیزیرنس سے آپ کو بچاتے ہیں انیمک ہو جاتے ہیں ہم لوگ پانگی کمیں کے جیسے پھر شگر بھی ہائی ہوتی ہے اور آپ کی بلیٹ پریشرز کے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو لیمو بہت اچھے طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو سہری میں بھی اس کا کرنا چاہیے اور اب تارویں بھی ہم لوگ شربت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو فل میٹھی اور سنثیٹک شگرز ہیں اگر آپ خالی شگر مطبع دیٹس بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی شگر لیولز کو پورا کر دے گا اور آپ روٹی کھائیں گے چاول کھائیں گے ہر چیز کے اندر کاربز ہیں تو کاربز کی فکر یا شگر کی فکر نہیں کرنی چاہیے میٹھے کو چھوڑ کے آپ اگر لیمن ووٹر کا انٹیک کریں تھوڑا سا کالانا مکیرٹ کر لیں اس کی نے تھوڑا شہر ریٹ کر لیں اس طرح کے درنگز کا انٹیک کریں یا پھر فریش روٹس کے اگر آپ لیتے ہیں تو وہ نسبتاً بہتر ہیں سنثیٹک شگر کے مگر ان کو بھی ڈیلیوٹ کر لیں پانی ڈال کے اور کالانا مکیرٹ کر کے تاکہ وہ نمکیات اور شگر سے پوری کر سکیں اچھا ایک اور پانی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم افتاری کرتے ہیں ازان ہوئی افتاری کی تھوڑے بہت کھایا پیا نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد لوگ فل ٹائم کھانا کھاتے ہیں یہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے کیا مشکلات آسکتی ہیں کھانا جائنا وہ بسیکلی آپ کو فتاری کی ٹائم ہی کرنا ہوتا ہے ہم نارمل دے اس کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سارے چھے سے سارے ساتھ کے دمیان ڈینر کر لیں صبح ساتھ بجے کھانا کھائیں رات کے ساتھ بجے دینر کر لیں بارہ گھنٹے کے در اپنی ایٹنگ وینڈو کلوز کر دیں اس کے بعد نہیں کھائیں کیونکہ ایک نارمل بندہ بھی جب کھاتا ہے نارمل دے میں بھی تو اس کو بھی باڈی میں کمپلیکیشنز آتی ہیں شگر لیوز آئے ہوتے ہیں دیابیٹیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کے ناراتے ہیں پورا یہ ٹپینٹ کرتے ہیں آپ کے لائف سٹائل کے اوپر رات کا ٹائم جو افتاری کا کھانا ہے اسے ٹائم کھائیے یا پھر اگر اس ٹائم اتنی زیادہ بھوک نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا کھائیں پورشن کنٹرول کریں اور پھر جب بعد میں کھائیں ہم پکوڑے سموسے ہیں یا پھر اس ٹائم کی چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان سے پریز کریں اگر آپ فروٹس کا انٹیک زیادہ کریں یا پھر وہ چیزیں کھانے بھی ہیں تو لیمٹ کر دیں اور تھوڑا سال پانی ہم لوگ بہت زیادہ پہلے پی رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم وہ چیزیں کھا لیتے ہیں پھر دو گھنٹے بعد ہم کھانا کھا لیتے ہیں میٹرپولیزم خراب ہو جاتا ہے کالدسٹرال لیوز آپ کے ہائے ہونا شروع ہو جاتا ہے ویڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سب سے در مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تین چار کیجی کم کرنے کے بجائے بڑھا لیتے ہیں تو رات کا کھانا بیسکلی آپ کو افتاری کے ساتھ کھانا چاہیے پھر ہم کہتے ہیں کہ روزے بھی رکھیں اور ویڈ بھی کم نہیں ہوا ہم لوگ اتنا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں نارمل ڈیس کے نزبت بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو پورشن کنٹرول بہت ضروری ہے اگر ہم چاولوں کی بات کریں تو بارہ چمچ کا ایک سرونگ بنتی ہے یہ انہف ہے سالان کی بات کریں تو آپ کو پلیٹ میں تھوٹ کو فالو کرنا چاہیے جس کے اندر ایک پودی پلیٹ میں ہاف پلیٹ پوری آپ کی ویڈیٹیبلز ہونی چاہیے باکہ کی ہاف کے اندر ون بائی فورت پورشن پروٹین کا ہونا چاہیے ون بائی فورت پورشن آپ کا کاربز کا یعنی کہ روٹی چاول یا کوئی سیریل ہونا چاہیے اس کو فالو کریں گے تو پھر پورشن کنٹرول سے آپ پھیل دی رہ سکتے ہیں اچھا ایک اور بھی ہم نے دیکھی کہ ماہ رمضان میں ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں سہری اور افتاری کی درمیان میں نین کتنی ضروری ہے نین بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگ رات میں سونی رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم کا جو مکینیز ہم ہے باڈی کا اور جو باڈی کے اندر ہارمونز ریلیز ہونے ہیں وہ دن سے بلکل مختلف ہیں رات کے ٹائم آپ کے باڈی کے اندر شگر لیول خود بخود آپ کا جگر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ہارمونز پھر آپ کی سلیپ ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی خوراکی ہو جائے سے بھی اگر اچھی ڈائیٹ نہیں ہے ظاہر ہے ہم بہت تلیوے کھانے کھائیں گے بی ٹائم کو ڈیفیشنسی ہونے شروع ہو جائے گے وارٹیمس کی ڈیفیشنسی ہوگی رات کو نین نہیں آئے گی اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر خون کی کمی ہونے شروع ہو جائے گی آپ کی انسلین ریزسٹ کرنا شروع کر دے گی انسلین ریزسٹ کر رہے گی تو آپ کی مسلز بھی ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو ہر ٹائم میں کہا کہ آپ تھکے ہوئے رہ رہے ہیں جسم درد کر رہے ہیں وہ ساری کرنیشنس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر بندہ جہے نا اپنی فورٹیز میں جا کے جو اس کو کمیلکیشنس آنی ہوتی وہ تھرٹی کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں آج کل ہم ڈائیبیٹیز کی ہیں میٹابولی ڈیسورڈرز کی بات کرتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ کے بعد وہ ڈائیلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ خطرناکے نہیں ہونے چاہیے اور سلیپ سائیکل اگر ڈسٹرب ہوگا تو سٹریس ہارگونز بھی ڈسٹرب ہوں گے جس کے ذرے سے ذہنی تناہوں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو سب سے دادا میں ہم سوسائیٹی میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ہے ہارٹ ریدم خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیا بات ہے یہ آپ نے جو ٹپس شیئر کی ہیں یقیناً اگر ماہ رمضان کی روٹین اس کے ساتھ فالو کی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے نمبر وان ایک تو جو مجھے سمجھ آئی کہ ایک تو اپنے وارٹر انٹیک کو بیلنس رکھنا ہے اور وہ بھی اپنے پانی کے ذریعے رکھنا ہے وہ اپنے آرٹیفیشل جو شگر کوٹیڈ جو آپ کی ڈرنکس ہیں اس کے ذریعے نہیں سپیشلی کولا ڈرنکس پھر آپ نے فروٹس اور ویجیٹیبل سب سے زیادہ استعمال کرنی ہے اور سب سے اچھی اور زبردست جو ٹپ تھی کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ ایک ٹائم پہ افتاری کے بعد یہ نہیں کہ ایک گھنٹے بعد پھر بہت زیادہ کھانا پھر ایک گھنٹے کے بعد کیونکہ ہم رات ساری جاگ رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ ٹپس بھی ہوپفولی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا